دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری کے نیچے لوگ چادریں بچھا کر بیٹھتے ہیں تو اگر بیر گرے تو اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ بیر اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں اس سے روزہ افطار کرتے ہیں اور بیری کے جو پھل سے جو ہے نا فال نکالتے ہیں اور عجیب و غریب سی چیزیں جب آپ سنیں نا اس کے بارے میں آپ کو احرانی ہوتی ہے کہ اتنی جہالت ہے یعنی وہ جو بیر کا جو پھل گرتا ہے نا درخ سے اس کو لے کے جا کے بیٹے کا فال نکالتے ہیں اور بیری کے پتے لے کے جا کے بیٹیوں کے فال نکال اور کوئی شخص خود بیر توڑے تو اسے سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھئی اگر جو بیر گر گیا تو اس کے اوپر پھر الگ کہانی آئے پتہ گر گیا تو اس پر الگ کہانی آئے وہ تو اٹھا سکتے ہو لیکن توڑ نہیں سکتے دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا تعلق تو ہم پرستی سے ہے یہ تمام چیزیں سپرسٹیشن سے تعلق رکھتی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے لہٰذا میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ کریں اچھا اسی طرح قبر بلا مقبور کی زیارت کرنے کی بھی کوئی اصل نہیں ہے مثلا جہلا جو ہے نا یہ فرضی مزارات بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ اصل کا سا معاملہ کرتے ہیں جس کی فقہ کرام نے اجازت نہیں دی ہے جس طرح کہ آپ نے کبھی شاید سنا ہو کہ بعض جگہوں پر شیخ عبدالخادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مزار بنے ہوئے ہیں تو اب لوگوں اگر جا کے پوچھے کہ بھی حضرت کا مزار تو یہاں نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں حضرت کے مزار کی اینٹ دفن ہے عجیب لوگ ہیں سمجھ نہیں آتا بھئی اینٹ دفن ہونا اور بندے دفن ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اس اینٹ دفن ہونے کی جگہ پہ جا کر جو ہے وہ عرص مناتے ہیں اچھا امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ سے اس سلسلے میں پوچھا بھی گیا تھا ایک دفعہ کہ پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کے نام سے بعض جگہ مزار بنا لیا گیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مزار کی اینٹ دفن ہے اس مزار میں ایسی جگہ جا کر عرص کرنا چادر چڑانا کیسا ہے وہ قابل تعظیم ہے یا نہیں تو آپ نے جواب دیا کہ جھوٹا مزار بنانا اور اس کی تعظیم کرنا یہ دونوں کام جائز نہیں ہیں فتاوہ رضویہ جلد نمبر چار صفحہ ایک سو سولہ اچھا اسی طرح بعض اولیاء اللہ کے مزارات کے قریب ایسے درخت ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ ان کے کاٹنے سے صاحبان مزار نراز ہو جاتے ہیں لہذا ان درختوں کو کاٹنا منا ہے یعنی زبردستی کسی درخت کو حرمت بنا دیتے ہیں یعنی حرمین شریفین میں جو اللہ عز و جل نے جو قوانین درختوں سے متعلق لاغو کی ہیں اللہ اور اس کے رسول نے وہ ان مزارات پر آکے لاغو کر دیتے ہیں کہ ان کا کاٹنا حرام ہے یہ سراسر جہالت ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس پہ علماء اہل سنت نے ایک لفظ لکھا ہے یہ ایسا ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست اور غلط عقیدے میں امتیاز پیدا کریں اور ایسے شرکی عقائد سے عوام کو اور خواس کو سب کو منع کریں کیونکہ بعض لوگ یہ بیٹھے تو ہوتے ہیں چغے پہن کے اور دستار پہن کے اور بڑے پیر بنے پھرتے ہیں لیکن وہ یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں دھندا ہو بنا لیا ہے انہوں نے دین کو یا تو انہوں کو پتا نہیں ہے ایک تو ہوتا ہے بندے کو پتا نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے پتا ہے پتا ہے پر چونکہ چلتا ہے تو سب چلتا ہے پھر دھندا ہے جیسا میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ کسی نے درختوں پر شہیدوں کی ارواہ بٹھا دیتے ہیں اولیاء کی ارواہ بٹھا دیتے ہیں مطلب بندہ جب ان چیزوں پر سے گزرتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ کون لوگ یہ کون لوگ ہیں اس طرح بعض لوگ سر پر چوٹیاں رکھتے ہیں اس پر بھی میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا اس کے اوپر بھی عجیب و غریب سی باتیں ہیں اللہ ہدایت دے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ سے یہی درخواست ہے کہ بھائی ان باتوں کو بھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں بس یہی گزارش ہے آپ سے بس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ